آج آیا جی کی طبیعت خراب تھی انہیں بہت تیز بخار ہو رہا تھا انہیں میں نے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بیجا اور ان کی جگہ پر کچن کا انتظام سنبھال لیا کیونکہ آیا جی خود بہت اچھی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی ایسے میں ان کی طبیعت خرابی کے دوران ان کا خیال رکھنا مجھ پر فرض بنتا تھا تمام بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے گندے برتنوں کا ایک طرف ڈھیر لگایا پھر کچن کا کام کرنے کے بعد جب اپنے کمرے میں جانے لگی تو درخت کے پاس سے مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مجھے وہاں پر بھلا رہا ہو میں نے نظر انداز کیا مگر آواز دوبارہ سنائی دی یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے ڈر گئی میں بچپن سے ہی اس یتیم خانے میں پلی بڑی تھی جب میں نے آنکھ کھولی تو خود کو میں نے یہی پر دیکھا تھا یہ لوگ ہی میرے لیے میرا سب کچھ تھے آیا بی میرے لیے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ تھی یہاں پر رہنے والی میری جیسی تمام لڑکیاں میری سہیلیاں اور بہنیں تھی اس یتیم خانے کے چار دیواری کی باہر کی دنیا میرے لیے اجنبی تھی میں کبھی بھی اس چار دیواری سے باہر نہیں گئی تھی میں بھی عموماً اس وقت تک سو رہی ہوتی تھی مگر آج آیا بی کی وجہ سے جاگ رہی تھی جب میں نے درخت سے آوازیں سنی تو خوف زدہ ہو گئی کیونکہ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ شام کے بعد اس درخت کے پاس نہیں جانا چاہیے اس پر اثرات ہیں کئی بار یتیم خانے کی لڑکیوں نے یہاں پر کبھی کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کبھی کسی کے کہکہ لگانے کی آواز سنی تھی تو کبھی کسی نے ان کا نام لے کر مخاطب کیا تھا میں ہمیشہ ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتی تھی بھلا آسیب جن بھوت تو ویرانوں میں رہتے ہیں یوں انسانوں کے بیچ میں آسیب جن بھوتوں کا کیا کام اب جب مجھے اس درخت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں تو سب کی باتیں سچ محسوس ہونے لگیں پھر میں نے جب ان آوازوں پر دیہان دیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو میں اس کی طرف چلی آئی میرا دل چاہا کہ میں فوراں سے کمرے میں بھاگ جاؤں تب ہی درخت سے ایک چھوٹا سا بچہ جمپ لگا کر نیچے اترا وہ بہت خوبصورت گورا چٹا بچہ تھا میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ہی یقیناً مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ فوراں سے دوبارہ سے درخت کے اوپر چڑ گیا اس بچے کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو اپنے کمرے میں آرام کرو وہ دونوں معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے اور آیا بی سے ہمیں بہت ڈر بھی لگتا ہے اس لیے ہم یہاں پر چھپ کر کے بیٹھے تھے کہیں وہ ہمیں اس وقت یہاں پر نہ دیکھ لیں اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ہم پر غصہ کریں گی مجھے ان بچوں پر پیار آ گیا میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کھانا کھانا ہے انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہا کہ دونوں کا دودھ پینے کا دل کر رہا ہے ان کی معصوم صورت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا دودھ بہت چھوٹے بچوں کے لیے فریج میں رکھا جاتا تھا جو بچے کھانا نہیں کھا سکتے تھے مگر ان بچوں کی بات سن کر میں دوبارہ سے کچن میں آئی تو کچن میں تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا تھا میں نے ان بچوں کو دودھ دیا ان سے پوچھنے لگی کہ وہ یہاں پر کب سے رہ رہے ہیں تب وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم بچپن سے ہی یہاں پر رہ رہے ہیں ایک بچہ کمگو تھا جبکہ دوسرا خاصا باتونی تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں نے خود کو اسی یتیم خانے میں ہی دیکھا ہے میں نہیں جانتا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا مجھے اس پر بے تہاشا ترس آیا میں اس کے جذبات کو سمجھتی تھی کیونکہ میں خود بھی یتیم لڑکی تھی میں نے بھی ساری زندگی اسی یتیم خانے میں گزاری تھی اور میں بھی پل پل رشتوں کے لیے ترسی تھی تڑپی تھی اور وہ تو ابھی بچہ تھا اور اس عمر میں تو بچوں کے ذہن میں ترہاں ترہاں کے سوال آتے ہیں انہیں محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر انہیں توجہ اور محبت نہ ملے تو ان کی ذہنی روح بھٹک جاتی ہے یوں تو دیکھنے میں بہت ہی پیارے بچے تھے میں سوچ رہی تھی اگر وہ کسی اچھے خاندان میں ہوتے تو کیا وہ یوں اس طرح سے قسمہ پسری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ تو ان کے لاد اٹھا اٹھا کر نہ تھکتے اتنے خوبصورت بچے تو منت و مرادوں کے بعد جا کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے پیدا کر کے ان کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا کیا وہ بہت غریب تھے یا ان کی کوئی اور مجبوری تھی کیونکہ اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا آسان نہیں ہوتا میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی انہیں دلاسہ دیتی رہی انہیں کہنے لگی کہ میں ہوں نا آپ مجھ سے باتیں کیا کرو میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی مسئلہ ہو مجھے بتاؤ اس بچے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آگئی چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی اس نے اپنا ننہ سا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کا ہاتھ بہت زیادہ حرارت لیے ہوئے تھا اور وہ بہت گرم تھا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے آگ کو چھولیا ہو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی میں نے اس سے پوچھا تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے کہنے لگا ہاں میں ٹھیک ہوں اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میری چہرے پر ابھی بھی تشویش تھی وہ میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ آیا بی نے مجھے دوا دے دی تھی اب میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں پھر بھی میں نے اسے آرام کرنے کی اور اپنا خیال رکھنے کی تاقید کرنے کے بعد خود اپنے کمرے میں آ گئی ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا میں رشتوں کے لمس سے نہ آشنا تھی ایک دن میں نے آیا بی سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آئی انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی دروازے کے باہر پھینگ گیا تھا وہ نہیں جانتی کہ وہ کون تھا یہاں پر جتنے بھی بچے آتے ہیں یا تو ان کے رشتے دار ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں یا ماں باپ خود اور کچھ تو پیدا ہی اسی یتیم خانے میں ہوتا ہے مجھے یہ سوچ کر سن کر بہت دھک ہوا تھا کیا میں اپنے ماں باپ کے لیے اس قدر فالتو تھی کہ وہ مجھے اس طرح سے پھینگ کر چلے گئے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر میری خبر بھی نہ لی میں احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی یتیم خانے کی لڑکیاں میری صورت کو حسرت سے دیکھا کرتی تھی مجھے کہتی تھی کہ تم کس قدر خوبصورت ہو تمہاری نیلی آنکھیں شہابی رنگت کس قدر حسین ہے تم تو اس دنیا کی لگتی ہی نہیں ہو ان کی باتوں پر میں پھیکے سے انداز میں ہنس دیتی اچھی صورت بھی اچھے نصیبوں کی محتاج ہوتی ہے میں اگر کسی اچھے گھر میں پلی بڑی ہوتی تو آج میں کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی جبکہ اس یتیم خانے میں مشکل سے میٹرک کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اور میرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں پڑھ نہیں سکتی تھی آیا بی کے افتیارات بھی محدود تھے کیونکہ یتیم خانے کے سربراہان کی اجازت کی منتظر رہتی تھی اور جو اس امارت کے سربراہ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو فنڈز آ رہے ہیں ان سے بمشکل ہی بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں ہاں اگر کوئی صاحب حیثیت بچوں کی عالی تعلیم کا ذمہ اٹھا لے تو انہیں اس بات پر احتراز نہیں ہوگا اکثر یہاں پر ایسے لوگ آتے تھے جو چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں لے جاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا یا وہ لوگ جو کسی کی زندگی بنا کر نیکی کمانا جاتے تھے اکثر لوگ یہاں پر شادی کرنے کے لیے بھی آتے تھے اور کئی لڑکیوں کو گھر کا سکون اور محفوظ چھت مل جاتی تھی جو لڑکیاں بھی اس یتیم خانے سے رخصت ہو کر جاتی تھی وہ دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں آتی تھی وہ لڑکیاں ایک دو بار ملنے کے لیے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد بھول بھال جاتی ایسا میرے ہوش میں بھی تین چار بار ہو چکا تھا اب میں ان بچوں کے لیے اپنے حصے کا دودھ بھی رکھنے لگی تھی اور جب سب بچے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے تو میں دودھ کا کپ اٹھا کر اس درخت کے پاس آ جاتی ان بچوں کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی وہ دونوں بہت خوبصورت تھے اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتے تھے میں ان کے ساتھ جھولا جھولتی رہتی ساتھی ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی میں جو صدا کی کم گو تھی نہ جانے کیسے اتنا بولنے لگی تھی اس دن بھی میں جھولا جھولتے ہوئے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب آیا بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور مجھے اس وقت جھولا جھولتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس چلی ہیں آمنہ یہ تم کیا کر رہی ہو تمہیں نین نہیں آ رہی کیا رات کے اس پہر تم جھولا جھول رہی ہو اور اکیلی باتیں بھی کر رہی ہو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ان کے لہجے میں تشویش بول رہی تھی اب جب میں نے آیا جی کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کیا ہو گیا ہے آیا بھی آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بس ویسے ہی مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں یہاں پر آ گئی مگر انہیں جیسے میری بات سن کر تسلی نہیں ہو رہی تھی تو تم یہاں باتیں کس کے ساتھ کر رہی تھی تم تو بالکل اکیلی ہو تب ہی میں نے ایک سرسری سی نظر جب درخت کے اوپر ڈالی تو میں چپ رہ گئی کیونکہ وہ دونوں بچے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے میری نظروں کے تھاک کو میں آیا بھی نے بھی اوپر دیکھا مگر انہیں وہ بچے نظر نہیں آ رہے تھے آیا بھی کی نظر کمزور تھی اور انہیں اندھیرے میں کم نظر آتا تھا پھر آیا بھی کے کہنے پر میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور اب اکثر یہ ایسا ہونے لگا میں جب بھی رات کو جھولا جھولنے کے لیے جاتی اور ساتھ بچوں سے باتیں کرتی تو آیا بھی فوراں وہاں پر آ جاتی اور میں ان کی وجہ سے کمرے میں آ جاتی ایک دن آیا بھی صبح اٹھ کر کہنے لگی کہ آج ایک مولوی صاحب ہمارے یتیم خانے میں آئیں گے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں خصوصی طور پر ان سے دم کرواؤں یہ سن کر میں نے حیرت سے آیا بھی کو دیکھا یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے خصوصی طور پر ان سے دم کیوں کروانا ہے مجھے کیا ہوا ہے تب وہ کہنے لگیں کہ جس درخت کے نیچے تم روزانہ رات کو جھولا جھولتی ہو اکیلی باتیں بھی کرتی ہو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں مولوی صاحب سے دم کروالوں تاکہ تمہارے لیے کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے اگر تم پر کوئی اثرات ہیں تو وہ دور ہو جائیں آیا بھی کی بات سن کر مجھے بہت زور سے ہنسی آئی میں نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا اب میں انہیں ان بچوں کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ان بچوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے کسی سے بھی ہمارا ذکر نہیں کرنا اگر آیا بھی کو یہ بات پتا چلی تو وہ ہم پر بہت غصہ کریں گی ان بچوں کی معصومیت کی وجہ سے میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی شام کو مولوی صاحب تو نہیں آئے مگر آیا بھی مسلسل میرا دھیان رکھ رہی تھی رات کو جب میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ کمرے کے باہر ہی ٹہل رہی تھی اور میں ان کو دیکھ کر واپس اپنی جگہ پر پلٹ کر آ گئی دو تین دن تک میں جب بھی باہر نکلنے لگتی تو وہ کمرے کے باہر ہی موجود ہوتی تھی اور ان کو دیکھ کر میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا کر لیڑ جاتی مجھے اس بات کی حیرانگی تھی کہ میں نے ان بچوں کو دن کی روشنی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور جب میں دو تین دن تک آیا بھی کی وجہ سے ان کے ساتھ رات کو بات نہیں کر سکی تو میں نے ان بچوں کو بچوں کے پورشن میں جا کر ڈونڈا مگر وہ دونوں بچے مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے آج شام کو مولوی صاحب بھی آگئے انہوں نے مجھے دم کیا آیا بھی کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے دم میں بہت اثر ہے اور مجھے آج کے بعد کوئی بھی چیز پریشان نہیں کرے گی اور اگر مجھ پر کوئی اثرات ہوئے بھی تو وہ اس دم کی بدولت دور ہو جائیں گے آیا بھی کو کافی تسلی ہوئی اور وہ سکون سے اس رات کو سو گئی جب میں جھولے پر آئی تو وہ دونوں بچے درخت پر موجود تھے مجھ سے شکوا کرنے لگے کہ آپ دو تین دن سے یہاں پر آئی ہی نہیں ہم رات کو بھوکے رہے اور آپ کا انتظار کرتے رہے ان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا مگر میں مجبور تھی اگر آیا بھی دیکھ لیتی تو وہ ان بچوں پر ہی غصہ کرتی میں نے جلدی سے ان کے لیے کچن سے دودھ لا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا تب ہی ایک بچے نے مجھے مٹھائی دی کہنے لگا یہ ہماری طرف سے ہے آپ کے لیے میں ان چھوٹے بچوں سے مٹھائی لینا تو نہیں جاتی تھی مگر ان کی خوشی اور اسرار دیکھ کر میں نے وہ مٹھائی لے لی مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی تھی تب ہی وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ جا کر سو جائیں کل آپ اسی وقت آ جانا کل ہم ڈھیروں باتیں کریں گے پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی کمرے میں آنے کے بعد جب میں نے اس مٹھائی کو موں میں رکھا اور جیسے ہی میں نے پلکیں جھبکائیں تو مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ منظر ہی ایسا حیرتناک تھا میں اب اپنے اس یتیم خانے کے ٹوٹے پھوٹے کمرے کے بجائے ایک بہت بڑے محل کے شہانہ کمرے میں موجود تھی جہاں پر قیمتی فرنیچر موجود تھا اور یہ محل بہت خوبصورت تھا میں حیران پریشان سی اس بدلے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں پلک جھپکتے یہاں پر کیسے پہنچی تب ہی میرے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان آیا اس کی آنکھیں نیلی اور رنگ گورا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا میں اس کو پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی بلا شبہ زندگی میں پہلی بار میں نے اس قدر حسین مرد دیکھا تھا وہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں ایک ٹری اٹھائے میرے پاس آیا اس میں مشروب اور کھانے پینے کی اشیاء تھی اور میں تو بے خود سی ہو کر اس کو ہی دیکھ رہی تھی وہ بھی جیسے یہ میری حالت سے محضوظ ہو رہا تھا تم کون ہو؟ میں یہاں اچانک کیسے آ گئی؟ تب مجھے یاد آیا کہ وہ مٹھائی کھاتے ہی منظر ایک دم بدل گیا تھا آخر اس مٹھائی میں ایسا کیا تھا؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا آپ پہلے یہ مشروب پی لیں جب میں نے وہ گلاس لبوں سے لگایا تو اس کا ذائقہ بھی بے حد لذیز تھا اور جو میری خاطر مدارت کے لیے اشیاء لے کر وہ آیا تھا وہ سب ہی اپنی مثال آپ تھی مگر میرے ذہن میں جو سوال کل بلا رہے تھے اس کا جواب تو یہ شخصی دے سکتا تھا جو اس وقت جان نصار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میرے بار بار ایک ہی سوال پر وہ بتانے لگا کہ دراصل میں وہی چھوٹا بچہ ہوں جو آپ کو روزانہ درخت پر ملتا ہوں یہ سن کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی یہ بھرپور نوجوان مرد اور وہ بچہ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا وہ دیکھنے میں مجھ سے چند سال بڑا ہوگا حیرت دیکھ کر وہ زور زور سے ہسنے لگا میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا دراصل میں انسان نہیں ہوں بلکہ جن ہوں یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی خوف کی وجہ سے میرا برا حال ہو گیا اس نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا کہنے لگا آپ اس قدر در کیوں رہی ہیں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپ آرام سے میری بات سنیں اس کی بات پر میں بمشکل وہاں پر بیٹھی ورنہ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور اگر میں بھاگتی بھی تو بھاگ کے کہاں جاتی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس وقت کون سی دنیا میں تھی وہ کہنے لگا کہ میرا بہت ٹائم سے اس درخت پر قیام ہے اور میں وہاں پر صرف آپ کے لئے جاتا ہوں میں کتنے سالوں سے اس درخت پر صرف آپ کو دیکھنے کے لئے جاتا ہوں کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور آپ کو دیکھنا آپ سے باتیں کرنے کا میرا بہت دل کرتا تھا پھر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بچے کا روپ لے کر آپ کے سامنے آ گیا اگر میں اسی روپ میں آپ کے سامنے آتا تو آپ مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی آپ کبھی بھی کسی نوجوان انسان سے دوستی نہ کرتی مجھ سے بات نہ کرتی مجھے اس کی باتوں پر حیرت کے ساتھ ساتھ اس سے خوف بھی آ رہا تھا میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا ارے میں بالکل ایک بے ضرر جن ہوں اور اوپر سے آپ پر عاشق بھی ہوں آپ مجھ سے اس طرح سے ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہوں اس کی یہ باتیں سن کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی میں سر جھکا کر رہ گئی اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے انداز میں سچائی تھی تب میں اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ جو دوسرا بچہ تھا وہ کون تھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا خادم ہے پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنے محل کی سہر کروانے لگا اس کا محل بہت خوبصورت تھا جب کافی وقت بیٹ گیا تو میں نے کہا کہ آیا بھی نے مجھے اپنی جگہ سے غائب دیکھا تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور جب مجھے اپنے سامنے دیکھیں گی تو مجھ سے سو سوال کریں گی کہ میں کہاں پر تھی وہ یہ بات سن کر ہنسنے لگا آیا بھی اس وقت بے خبر سو رہی ہے اور فکر نہ کریں کسی کو بھی آپ کی غیر موجودگی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں جلے گا کافی وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو کتنی دیر تک میرے حواسوں پر وہی محل اور وہی کمرہ چھایا رہا اور اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی اگلے دن میں آیا بھی کے جھنجوڑنے پر اٹھی یتیم خانے کی ساری لڑکیاں جاگ چکی تھی اور ابھی تک صرف میں ہی سو رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی آیا بھی نے تفکر سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا کہنے لگیں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے بس رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے صبح میری لیٹ آنکھ کھولی ہے اس کے بعد روز مرہ کی روٹین کا کام شروع ہو گیا میری ڈیوٹی آیا بھی کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے کی تھی اسی طرح سے کچھ لڑکیوں کی ڈیوٹی کپڑے دھونے کی تھی اور کچھ لڑکیاں مل کر صفائی کیا کرتی تھی آیا بھی نے بتایا کہ آج ایک بہت بڑے سیٹ کے بیٹے کا عقیقہ ہے اور اسی خوشی میں وہ آج یتیم خانے میں بریانی بھیجوارا ہے یہ سن کر سب بچے ہی بہت خوش ہوئے کیونکہ بریانی سب بچے ہی شوق سے کھاتے تھے اور جب کبھی ایسا کسی سیٹ یا کسی تاجر کے گھر سے کھانا آتا تھا تو سب کو ہی بہت خوشی ہوتی تھی اور سب ہی اس موقع کے انتظار میں رہتے تھے کہ انہیں کب اچھا کھانا نصیب ہوگا کیونکہ روز مرہ کی دال اور سبزی کھا کر بچے تنگ آ جاتے تھے اب وہ جن اکثر میرے سامنے اپنے اصلی روپ میں ہی آتا تھا انہی دنوں میری دوست رانیاں افسردہ سی رہنے لگی اس یتیم خانے میں وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی تھی اور اس کے ساتھ میں اکثر اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی رانیاں کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا ساتھ آرزی ہے کیونکہ جلد ہی میں اس یتیم خانے سے رخصت ہونے والی ہوں اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی جب آیا جی سے میں نے پوچھا تو آیا بی نے اس بات کی تصدیق کر دی اور کہا کہ رانیاں کو کچھ لوگوں نے پسند کر لیا ہے اور کچھ دنوں تک وہ لوگ نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائیں گے تب میں نے آیا بی سے کہا کہ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے اور رانیاں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے آیا بھی کہنے لگی کہ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے دیکھنے میں تو وہ لوگ اچھے خاصے ہی لگ رہے ہیں اور ویسے بھی یہ یتیم خانے کے سربراہان کا فیصلہ ہے میں یا تم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد رانیاں رخصت ہو کر اور یتیم خانے سے چلی گئی یوں میری واحد دوست بھی مجھ سے دور ہو گئی آیا بھی کہنے لگی کہ میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے اور تمہاری بھی اس یتیم خانے سے جان چھٹ جائے تم بھی خوشیوں بھری زندگی گزارو میں نے آیا بھی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا ان سے پوچھا کہ آپ نے تو اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں اور اس یتیم خانے میں کب آئی میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی وہ کہنے لگی کہ اس یتیم خانے میں آنے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بھرپور زندگی گزار رہی تھی اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور میں نے ان کے بہت محبت اور لاد دیکھے تھے میری شادی کرنے کے بعد ہی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ شادی ہو کر جس گھر میں گئی وہ بہت ہی خود پسند اور خود غرض انسان تھا اس نے دھوکے سے میرے ماں باپ کی ساری پروپرٹی اپنے نام لگوا لی شادی کے دس سال کے بعد بھی اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اور اس بات کا ذمہ دار میرے سسرال والے مجھے ہی قرار دیتے تھے تب ہی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی مجھ پر سوکن لا کے بٹھا دی میرے ماں باپ تو تھے نہیں اور باقی رشتہ دار بھی بس نام کے ہی تھے تب ہی میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس یتیم خانوے میں بچوں کی آیا بن کر رہنے لگی اس کے بعد میرا شوہر یہاں پر آیا تھا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہی کچھ اس کے ساتھ اس کی دوسری بیوی نے کیا دھوکے سے ساری جائداد اس سے چھین لی اور رفو چکر ہو گئی میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں کتنے ہی بچوں کی میں نے دعائیں لی ہیں ان کی خدمت کی ہے اس بات کی تو میں بھی گواہ تھی وہ سخت ضرور تھی مگر اس کے باوجود سب بچے ہی انہیں بہت پسند کرتے تھے آیا بی کی باتیں سن کر مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی مگر ایک طرح سے وہ خوش نصیب تھی انہوں نے زندگی کا کچھ حصہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا تھا رشتوں کا ذائقہ چکھا ہوا تھا جبکہ میں تو ہر اس شہ سے ہر رشتے سے نہ آشنا تھی دن اسی طرح بیٹھتے جا رہے تھے کافی دنوں سے جن زیادہ شاہ جہان مجھے نظر نہیں آیا تھا میں رات کو سب کے سونے کے بعد اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور جھولا جھولنے لگی اس انتظار میں کہ شاید آج شاہ جہان آ جائے مگر وہ شاید اپنی دنیا میں بہت مصروف تھا جو پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر نہیں آ رہا تھا اور میں بڑی بے سبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی مجھے تو جیسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی انہی دنوں آیا بی نے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور وہ شخص بہت امیر ہے بہت زیادہ دولت جائے داد کا مالک ہے یہ سن کر میں پریشان ہو گئی مگر آیا بی ایسے کیسے آپ لوگ اتنی جلدی میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں آیا بی کہنے لگی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی ہوتی تو تمہارے ماں باپ بھی وقت پر ہی تمہاری شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور یوں بھی تم جانتی ہو کہ اس معاملے میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی بہرحال کرنا وہی ہوگا جو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے بس تم دعا یہ کرو کہ وہ شخص تمہارے ساتھ اچھا رہے اور تمہیں بہت خوش رکھے میں یہ بات شاہ جہان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی مگر شاہ جہان تو جیسے ہماری دنیا کا راستہ ہی بھول گیا تھا پھر کچھ دن کے بعد آیا بی نے مجھے بتایا کہ میرا ہونے والا شوہر مجھے لینے کے لیے آیا ہے یتیم خانے کا دستور تھا کہ لڑکی کو نکاح کر کے رخصت کیا جاتا تھا مجھے بھی نکاح کر کے اس کی ملکیت میں دے دیا گیا اور یہ سب کچھ بلکل کسی میکان کی انداز میں میں نے کیا آیا بی کے ساتھ میں گلے ملی تو مجھے بے تہاشا رونا آیا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان سے آخری بار مل رہی ہوں ان سے مجھے بہت محبت ملی تھی بہت پیار ملا تھا اور اب میں ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی نہ جانے میرا شوہر مجھے دوبارہ یہاں پر آنے دیتا ان لوگوں سے ملنے بھی دیتا یا وہ مجھ پر پابندیاں لگاتا اس سب کا پتہ تو وہ وقت کے ساتھ ہی لگنا تھا میں سر جھکائے اس شخص کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی یہ بہت بڑا بنگلہ تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ دولت مند تھا میں جب گاڑی سے اتری تو پہلی بار میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر میں حق دک رہ گئی اور اب جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو اس کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ وہ عمر میں کافی بڑا تھا اور مجھے کافی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں سے مجھے عجیب سا احساس ہوا حالانکہ وہ میرا شوہر تھا وہ مجھے دیکھنے کا حق رکھتا تھا مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا میں اس کی موئیت میں چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا رات گئے تک میں اس کا انتظار کرتی رہی مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا ایک ملازمہ مجھے کمرے میں کھانا دے کر وہی سے واپس لوٹ گئی مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی میں نے آج ٹینشن کی وجہ سے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب شدید بھوک کے آگے خود پر بند باننا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد میں وہیں پر سو گئی اگلے دن میری ملازمہ کے جھنجوڑنے پر آنکھ کھلی میں نے خود کو دیکھا تو میں ابھی تک کل والے لباس میں ہی ملبوس تھی اور میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا اس کے بعد ملازمہ نے مجھے ایک لباس دیا کہا کہ صاحب کا حکم ہے کہ اس کو پہن کر اچھے سے تیار ہو جائے میں جب وہ کپڑے پہن کر کمرے میں آئی تو وہ ملازمہ میرے لئے میک اپ کا سامان لے آئی مگر مجھے تو میک اپ کرنا ہی نہیں آتا تھا اس بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور خاموشی سے کمرے سے لوٹ گئی کافی دیر گزر گئی اس کے بعد کمرے میں ایک موڈرن سی لڑکی آئی اس کے ساتھ میرا شوہر بھی تھا وہ لڑکی مجھے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی تب ہی میرے شوہر نے کہا کہ اس کو ایسا بنا دو کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے اس لڑکی نے بھی جب میرا میک اپ کیا تو میں آئینے میں خود کو دیکھ کے پہچان ہی نہ سکی کیونکہ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میں بلکل بھی پہچان ہی نہیں جا رہی تھی اور حیرت کا جھٹکہ تو مجھے تب لگا جب میں شوہر سے محبت کے بول سننے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی اور اس نے مجھے طلاق کے تین بول سنا کر کہا کہ اس نے میرے ساتھ شادی کسی وجہ سے کی تھی میں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا آیابی نے تو کہا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے وہ میرا محافظ ہے اور اس نے تو گھر لاکر مجھے طلاق دے دی تھی اب میں کہاں پر جاؤں گی کیا کروں گی تب وہ کہنے لگا کہ دراصل تمہیں میں نے اپنے ایک دوست کے ہاتھ بیش دیا ہے کیونکہ تم اسے پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اب تمہیں اس کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے اور جیسا وہ کہے گا ویسا تم نے کرنا ہے یاد رکھو اگر کوئی گڑبر کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھے اس کی بات سن کر یقین ہی نہیں آیا وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا میں شاپ کے عالم میں بیٹھی رہ گئی وہ کہنے لگا کہ جب میں بلاؤں تو فوراں سے ملازمہ کے ساتھ نیچے کمرے میں آ جانا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی اور اس مصیبت سے کیسے نکلنا تھا میں یہ نہیں جانتی تھی تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کے ابھی کرنا ہے کیونکہ اگر وقت ہاتھ سے نکل جاتا تو وہ میرے لئے بہت مشکل ہو جاتی اسی لئے پھر میں نے اس بنگلے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا میں تو اس کے راستوں کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی کافی دیر تک مختلف کمروں میں گھومنے کے بعد میں چھپتے چھپاتے سہن میں نکل آئی اور گیٹ پر میں نے اس گارڈ کو دیکھا جس کی بڑی بڑی موچھیں اور ہاتھوں میں ایک بڑی سی رائفل تھی اس کو دیکھ کر میں ایک ستون کی اوٹ میں ہو گئی اور اس کا وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ملازم مجھے یہاں پر نہ دیکھ لے صد شکر کہ کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گارڈ اپنی جگہ سے اٹھا دروازے کے ساتھ بنے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تب ہی مجھے موقع مل گیا اس دروازے سے باہر نکلنے کا میں نے جلدی سے گیٹ کو کھولا اور وہاں سے باہر نکلائی اور ایک طرف بھاگنے لگی یہاں پر ایک لمبی سی کتار میں ایسے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف ایک سڑک بنی ہوئی تھی میں بنگلوں کی طرف بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے میں کافی دور نکل آئی اب یہاں سے بھی ایک سڑک کا راستہ جا رہا تھا میں سیدھی سڑک کو چھوڑ کر ایک گلی میں چلی گئی کافی دیر تک چلتی رہی اور پھر ایک ایک کر کے گلیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا راستے میں ملنے والے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے ان کے لیے شاید میں کوئی عجوبہ تھی یا شاید وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو رہے تھے کیونکہ آئینے میں جو میں نے اپنا عکس دیکھا تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ وہ میرے لیے ہی اجنبی تھا ایسے میں لوگوں کا مجھے دیکھ کر تھٹک کر رکھنا کچھ انوکھا بھی نہیں تھا میں نے اپنے چہرے کو نکاب سے چھپا لیا اور ایک طرف بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے اب میری ٹانگیں شل ہو گئی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ میرا پیچھا نہ کر رہے ہو اور کہیں مجھ تک پہنچ نہ جائے اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی کسی ایک جگہ پر رکھ نہیں سکتی تھی پھر گلیوں کے بعد ایک سڑک میرے سامنے آ گئی میں بنا کچھ سوچے اس پر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی ایک دب میرے آگے نہ جانے کہاں سے ایک گاڑی آ گئی اور میں اس گاڑی سے ٹکرا آ گئی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا ایک آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ ایک نوجوان تھا جو مجھے تشویش سے دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں اس کے بعد میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی اور میرے سامنے وہی نوجوان لڑکا موجود تھا میری آنکھیں کھولنے پر وہ بڑی تیزی سے میری جانے بایا مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگا اس کی آنکھوں میں میرے لیے پریشانی تھی وہ مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھنے لگا جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شام اتر رہے تھی اور وہ یقیناً اب مجھے میرے گھر پر لے کر جانا چاہتا تھا میرے گھر والوں کو میرے بارے میں بتانا چاہتا تھا آپ مجھے اپنے گھر والوں کا نمبر دیں تاکہ میں انہیں بتا دوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان نہ ہو رہے ہوں وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا مگر میں کیا کرتی میرا تو کوئی بھی نہیں تھا میں کسے فون کر کے اطلاع دیتی تب ہی اس کے بار بار پوچھنے پر میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا یہ سن کر اس کے چہرے پر تاثف پھیل گیا پھر اس نے ڈاکٹر سے چھٹی لے کر مجھے گاڑی میں بٹھایا میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا میں تو کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ بہت ہی زیادہ حیرتناک تھا اور اگر میں یتیم خانے میں جاتی تو وہ لوگ دوبارہ مجھ تک پہنچ سکتے تھے اور اگر وہ شخص اپنی بات سے مکر جاتا اور یہ کہہ دیتا کہ اس نے مجھے طلاق نہیں دی میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں کیا کرتی کیونکہ میرے پاس تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یتیم خانے والے مجھے دوبارہ اسی کے ساتھ بھیج دیتے جب اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کونسی جگہ ہے آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں اور آپ پریشان نہ ہو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی برے ہیں دنیا میں اچھے انسانوں کی بھی کمی نہیں ہے میں اگر اچھا نہیں ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ برا بھی نہیں کروں گا اور میرے گھر میں آپ کو کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی اس کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی تھی پھر جب میں اس کی مہیت میں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر تین چھوٹے بچے تھے جو اپنا ہوم وقت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا کہنے لگی زین یہ لڑکی کون ہے تب مجھے اس شخص کا نام معلوم ہوا اس کا نام زین تھا اس شخص نے بڑی عورت کا جواب دینے کے بجائے اپنی ملازمہ کو پکارا اور کہا کہ میڈم کے لیے ایک کمرہ ساف کر دو اور تب تک کے لیے انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دو اس وقت میری طبیعت بھی بہت خراب تھی مجھے بہت چوٹے آئیں تھی اور مجھے ان کی تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی میں بھی آرام کرنا چاہتی تھی ملازمہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی جیسے ہی میں بستر پر دراز ہوئی تو لیٹتے ہی میری آنکھیں نین سے بوجھل ہونے لگی آدھی رات کا وقت تھا جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی کمرے میں زیرو لائٹ کا بلب جل رہا تھا اور میرے بیٹ کے ساتھ ایک کرسی تھی جس پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی میری آواز سن کر وہ میرے پاس بیٹھ گیا تب میں نے غور کیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ جہان تھا اسے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا تم نہ جانے کہاں تھے مجھ اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تم یہ نہیں جانتے میں کیسی قیامت سے گزریوں پھر میں نے اپنے ساتھ بیٹی ہوئی ساری بات اس کو بتا دی یہ سب سن کر کتنی دیر تک وہ گم سم بیٹھا رہا پھر وہ کہنے لگا کہ در حاصل میں اپنی دنیا میں گیا ہوا تھا میرے اببہ حضور کی طبیعت سخت نازک تھی اور جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاتے میں اپنی دنیا سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ مجھے ان کی تیمار داری کرنی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے ہو جھل نہیں ہونے دے رہے تھے مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا تم فکر مت کرو میں اس شخص سے تمہارا انتقام ضرور لوں گا میں نے اسے پوچھا کہ مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں تب وہ کہنے لگا کہ میں یتیم خانے میں گیا تو تمہیں میں نے پوری امارت میں ڈھونڈا تم کہیں بھی نہیں تھی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا پھر میں نے آیا بی کی باتیں سنی وہ تمہارے بارے میں پریشان ہو رہی تھی تمہارا وہ نام نہاد شوہر اس یتیم خانے میں پہنچ گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ تم اس کے گھر سے بھاگ کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہو یہ سب باتیں میں نے سن لی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا جو تم وہاں سے چلی گئے پھر میں نے اپنے جادو کے ذریعے سے تمہارا پتا کیا اور میں یہاں پہنچ گیا اب تمہاری بات سن کر مجھے خود پر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم پر اتنی بڑی مصیبت بیٹ گئی اور میں تم سے بے خبر رہا مگر فکر مت کرو اگر تم کہو تو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں وہاں جا کر ہم دونوں شادی کر لیں گے اس کی بات سن کر میں ہسنے لگی میں بھلا تمہاری دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں میں انسان ہوں اور تم جھن ہو تمہاری دنیا کے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے میری باتوں میں سچائی تھی تب ہی وہ خاموش رہ گیا کہنے لگا میں کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گا میں شاہی نجومی سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی حل ہو میں آخری حد تک کوشش ضرور کروں گا مگر اس شخص کو سبق سکھانا بھی ضرور چکھاؤں گا کیونکہ آج اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے کل کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی وہ ایسا کر سکتا ہے یہی بات زین نے بھی کی تھی کہ ایسے لوگوں کو سب کے سامنے لانا چاہیے مگر میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اور بغیر ثبوت کے تو ہم اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے زین نے کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لے گا اور وہ اس کو یوں کھلے عام لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا مگر قدرت ایسے بھی انتقام لیتی ہے یہ بات مجھے اس دن معلوم ہوئی جب زین نے گھر آ کر مجھ سے پوچھا کہ آج کا اخبار دیکھا تم نے میرے نفی میں سر ہلانے پر اس نے میرے سامنے اخبار رکھا جس میں اسی شخص کی تصویر تھی جس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی تھی کہ اس نے ذرا سے اختلاف کے باعث اپنے دوست کو قتل کر دیا اور اب وہ جیل میں ہے یہ سن کر میں نے حیران نظروں سے زین کی طرف دیکھا تو وہ مسکرہ دیا کہنے لگا کہ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے اب دیکھو ساری زندگی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا میں اس گھر میں خود کو بلکل بھی اجنبی محسوس نہیں کرتی تھی کیونکہ زین کی دادی اور بچے مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے وہ مجھے بہت عزت اور مان دیتے تھے زین کی دادی سے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی کے ساتھ سال کے بعد اس کی بیوی کو برین ٹیومر ہو گیا تھا اور علاج کروانے کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہیں ہو سکی یوں اس کے بعد زین نے پھر دوبارہ شادی ہی نہیں کی اور نہ ہی کوئی اس کی نگاہوں میں جج سکی اس دن شاہ جہان جب مجھ سے ملنے آیا تو اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے شاہی نجومی کا کہنا ہے کہ اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے ایک جن کی اور ایک انسان کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی یہ بات تو میں بھی جانتی تھی تب ہی میں نے اسے سمجھایا کہ انسان اور جنات کا خمیر الگ طریقے سے اٹھا ہے انسان خاک سے بنا ہے جن آگ سے ان دونوں کا ملاپ بھلا کیوں کر ممکن ہے ہاں محبت پر کوئی پابندی نہیں محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی تب ہی میرے سمجھانے پر اس نے اپنے ماں باپ کی پسند کی ایک جن زادی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی دوسری طرف زین کی دادی نے مجھے جو بات بتائی اس نے مجھے حیران کر دیا وہ زین کو کتنے ٹائم سے شادی کے لیے منا رہی تھی مگر اب اس نے اتنے وقت کے بعد شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا یہ سن کر میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہنے لگی تو پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں اگر وہ اتنے ٹائم کے بعد مان گئے ہیں تو آپ ان کی شادی کر دیں آپ ابھی بالکل دیر مت کریں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فیصلے سے مکر جائیں مگر مجھے ایک بات کی فکر ہے جس طرح آپ لوگوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا ہے ایسا نہ ہو کہ زین صاحب کی بیوی آتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دے کیا وہ بھی مجھے اس گھر میں برداشت کر لے گی میری بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑی کہنے لگی کہ تمہیں اس بات پر اعتراض تو نہیں میں حیران رہ گئی بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا جب میں نے ان سے یہی سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ دراصل زین تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا زین ایک بہت اچھا انسان تھا اور یقیناً اس کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر سکتی تھی مگر میں ہی کیوں کہیں وہ مجھ سے ہمدردی کی وجہ سے تو شادی نہیں کر رہا میرے دل میں سو خدشے تھے اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا ہمدردی کی وجہ سے ہی سہی مجھے سائبان مل رہا تھا چھت مل رہی تھی مجھے اور کیا چاہیے تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے انکار پر وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے اگر ایسا ہو جاتا تو میں کہاں جاتی میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا مگر مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اگر میں انکار کرتی تو اس بات کو بھی وہ کھلے دل سے تسلیم کر لیتے میں نے پھر زین سے شادی کی ہامی بھر لی شادی کے بعد مجھے شاہ جہان نے بہت خوبصورت تحفہ دیا تھا وہ بہت خوبصورت نیلے نگینے والی انگوٹھی تھی اور میرے ہاتھ میں آکے بہت ہی زیادہ جچ رہی تھی شاہ جہان نے بتایا کہ یہ انگوٹھی ایک بہت ہی قیمتی ہی ریکھی ہے مجھے اس کا تحفہ بہت پسند آیا تھا میرے گورے ہاتھوں میں یہ جچ بھی بہت رہی تھی اس کو جب زین نے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ یتیم خانے میں ایک عورت آئی تھی اس نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی متاثر ہو گئے کہنے لگے کہ بڑے دل والی عورت تھی جس نے اتنا قیمتی تحفہ دیا یہ سن کر میں مسکرہ دی پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں نے ان سے آیا بی کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بنا کچھ کہے مجھے آیا بی سے ملوانے کے لیے لے گئے آیا بی نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو کتنی ہی دیر مجھ سے لپٹ کر روتی رہی مجھ سے کہنے لگی تمہارا شوہر یہاں پر آیا تھا پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی یہ سن کر وہ مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھتی رہی پھر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں اب میں بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہوں اب مجھے زندگی سے کوئی شکوا نہیں ہے میرے چہرے پر سچی خوشی کے آثار دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی اور مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی ان سے مل کر سرشار سی میں گھر واپس لوٹ آئی